موسیقی بدلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے ریونج اس وقت اس حکومت کے سر پر سوار ہو چکا ہے اور آغاز میجر جرنل کے کوٹ مارشل سے کرنے کی اس وقت بادگشت سنائی دے رہی ہے اور اب کون کون پکڑ میں آئے گا اس سنگین صورتحال میں کس طرح قبطان کا کہا سو فیصد سچ ثابت ہو چکا ہے اور اس پورے کے پورے معاملے میں سنگین صورتحال میں جو سنگین کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے آغاز یہ ہے تو اختتام کیا ہوگا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام یوٹیوب اور فیس بک پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ڈاکٹر عمران الہد ناظرین اکرام پاکستان کے اداروں پاکستان کی افواج کے خلاف حرزہ سرائی اس وقت پی ٹی ایم میں موجود بہت سی جماعتوں کا خاصہ رہا ہے اور اس میں بڑے ایکسپرٹ تھے ایکسپرٹ ہیں لیکن ان کا ایک اور خاصہ بھی ہے خصوصا نون لی کا کہ یہ ضرورت کے وقت آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں ضرورت پوری ہو جائے تو آپ کا گلا بھی پکڑ لیتے ہیں اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ جرنل باجوا جسے گجران والا جلسے میں نواز شریف تمام مسائل کی جڑ پاکستان کی تمام تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے اسی جرنل باجوا کو پچھلے آٹھ مہینوں میں ان کا سلوٹ مارنے کا بھی دل کیا کہ اتنا بہترین جرنل اتنا بہترین آدمی جمہوریت کے لیے خدمات یہ وہ پلانٹ امکام حقیقت یہ ہے پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بہت دفعہ خان صاحب بات کر چکے ہیں اور اب ایک انتقام کی آگ بھڑکانے کی تیاریاں زور پکڑ رہی ہیں ناظرین اکرام عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی یکم جولائی دوہزار انیس کا دن تھا موٹر وے پر جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں وفاقی وزیر داخلہ اس وقت اپوزیشن میں تھے رانت ناولہ انہیں گرفتار کیا گیا ایک منشیات کے کیس میں نارکوٹکس میں اے این ایف نے جو انٹی نارکوٹکس فورس ہے اس نے گرفتار کیا اور ان سے پندرہ کلو ہرون یہ ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے یہ برامت کر لی گئی الزام لگانے والوں میں سہرے فرست کون تھے اور انہوں جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اس میں شہریار افریدی صاحب تھے اور اس وقت ایک سرونگ میجر جنرل دی جی جو تھے ڈریکٹر جنرل نارکوٹکس فورس کے ان دونوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور ان دونوں نے رانت ناولہ کے خلاف اس کیس کو کنفرم کیا سمگلنگ کا الزام لگایا انٹرنیشنل سمگلنگ کے جو گروہ ہیں جو نیٹ ورک ہیں ان کے ساتھ لنکیجز کا بھی بتایا ویڈیو ایویڈنس ویٹنسز کا بھی کہا گیا کہ وہ موجود ہیں اب یہاں پر جو رانت ناولہ یا پھر اپوزیشن جو اس وقت کی تھی یا نون لیگ یا ان کے حامی صحافیوں کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب چھے مہینے رانت ناولہ جیل میں رہے تو ان کے ساتھ بہت پتر سلوک کیا گیا انہیں ڈیکٹ سیل میں جو سزائے موت کے مجرموں کا سہل ہوتا ہے اس میں رکھا گیا اور یہ پرسیپشن اس وقت بنائی گئی انہوں نے کہا کہ رانت ناولہ کو صرف وکٹومائز کیا گیا ہے سب کو ڈرانے کے لیے اور ان کا موقف بھی یہی تھا کہ رانت ناولہ کو جھوٹے کیس میں پسایا گیا ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں جس جرم میں رانت ناولہ کو گرفتار کیا گیا اس جرم کی سزا سزائے موت ہے یہ جو منشیات کا کھیل ہے موت کا کھیل ہے آپ منشیات نہیں باند رہے ہوتے آپ موت باند رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کی سزا بھی سزائے موت ملتی ہے اب رانت ناولہ صاحب کو ایک سیریز چل پڑی ہے ہمارے ملک میں بڑے فاسٹ پروسیس کے تحت بڑی پریمیم سرویس مل رہی ہے انصاف کی بڑی جلدی جلدی زمانتیں منظور ہو رہی ہیں اور لاہور کی جو این ایپ کی کوٹ ہے اس نے رانت ناولہ کو بری کر دیا اور وہ ایڈی صاحب اسسسٹنٹ ڈریکٹر صاحب جنہوں نے ہرون برامت کی تھی وہ مکر گئے انہوں نے تردید کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور منشیات برامت نہیں ہوئی اب یہاں پر یہ جو ذمہ دار کرا دیتے ہیں اس وقت یہ سب کچھ کرنے والے کون تھے اب ایک تو کہتے ہیں عمران خان صاحب ہیں کیونکہ اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت کے جو وزیر مملکت تھے اس پورے محکمے کے انچارج ایک طرح سے جو وزیر تھے شہریار افریدی صاحب تھے اور ڈی جی این ایف تھے میجر جنرل محمد عارف یہ میجر جنرل صاحب جو ہیں جب انہیں انیس اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں جب تائنات کیا اس وقت کی ایک خبر میں نے کھول گئے رکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں اس سب کی اندر ڈرگ مافیا کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی وزیر آدم عمران خان منشیات کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے کس دبنگ افیسر کو سامنے لے آئے یہ میجر جنرل محمد عارف ہیں جنہیں اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں ڈی جی این ایف تائنات کیا گیا اور جولائی دوہزار انیس کو رنہ سناولہ پکڑے گئے یہ جو میجر جنرل صاحب ہیں یہ اب ریٹائرڈ ہو گئے ہو چکے ہیں انسار عباسی صاحب پچھلے آٹھ مہینوں میں اداروں کے کاسد کے طور پر بہت سی انہوں نے انٹرنل خبریں دی ہیں اور ان کی خبریں بڑی امپورٹنٹ تھی میرے لیے جو سمجھنے کے لیے اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ مطلب پچھلے آٹھ مہینوں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اور کیا نہیں سوچ رہی ان کا مزاج کیا ہے کیوں ان کے سورسز بڑے قریبی تھے اب یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی این ایف جو ہیں انہیں اللہ سے رنہ تناولہ سے اور قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں اے این ایف ایک سویلین ادارہ ہے لیکن ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے کہ اس کا سربراہ حاضر سروس ٹو سٹار میجر جنرل ہوگا وہ ہوتا ہے اب یہاں انسار عباسی صاحب نے پریسیپشن ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے کہ میجر جنرل کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ فوج کو بدنام کیا میجر جنرل صاحب نے وردی کو بدنام کیا پینشن بینیفٹ ختم ہونے چاہیے اور انہوں نے کہا کہ فوج کو بھی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اب ویٹ اس نیکسٹ اب یہ جو آغاز ہے اب یہ جو پروسیس ہے یا کسی طرح کی کاروائی کریں کیونکہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں یہ شروع کرتے ہیں انتقام کی آگ بڑھ گئے گی جنرل فیض حمید پر انہیں اوبجیکشن تھا پھر ایک نواز شریف صاحب نے جنرل عرفان ملک تھے میجر جنرل ان پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے مریم کو کہا ہے کہ ہم آپ کو کرش کر دیں گے یہ سب ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر پاسپ کو دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے مادی کو دیکھا جائے تو انہوں نے جنرل مشرف کو بھی نہیں بکشا تھا حالانکہ ان کو پتا تھا فوج جنرل مشرف کے ساتھ ہے اور بعد میں جنرل رہیل شریف کے کہنے پر جنرل مشرف کی جان بھی چھوڑی اور مشرف صاحب کو باہر بھی جانے دیا تو یہ ان کا خاصہ رہا ہے یہ تو آپ دیکھیں اس طرح ہے اگر تو کیا اس کے بعد یہ جنرل فیض کے کورٹ مارشل کی بات کریں گے یا ان کے خلاف کاروائی کی بات کریں گے پھر اس طرح تو جنرل کمر جوید باجوا کی بھی باری آ سکتی ہے یا پھر جس سیاسی پارٹی کو کا کوئی افسر اچھا نہیں لگتا آفیسر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے یہ چیزیں غلط ہیں یہ روش غلط ہے اور ادارے جو ہیں آئی ڈونٹ سنگ ادارے اس چیز کو اتنا لائٹ لیں گے اور انتقامی کاروائی اس طرح ہو چیئرمن نیب کی بھی پھر باری آ سکتی ہے جسٹس ریٹائر جوید اقبال صاحب کی اور پھر یہ ایک نیا کام کھل جائے گا ظاہری بات ہے پاکستان کی جو عوام ان کو کچھ لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہیں اپنی فوج سے محبت کرتی ہے اسی محبت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تو یہ جو پاکستان کی فوج کو کمدور کرنے کی یہ الگار ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور عمران خان صاحب کا کہا ایک مرتبہ پھر سچ ثابت ہو رہا ہے اور یہ چیزیں سب واضح ہو رہی ہیں کرسٹل کلیر ہو رہی ہیں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مزید ملتے ہیں اگلے بلاغ میں اللہ حافظ